الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حضرت محدث سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے آپ کی بہت سی اردو تصانیف لوگوں میں بازار میں دستیاب ہیں لیکن باوجود اس کے آج کل چونکہ متعلقہ شاہ کم ہو گیا ہے اور لوگ آڈیو اور ویڈیو کلپس کی طرف زیادہ لوگوں کا رجحان محسوس ہو رہا ہے اس لئے جامع انواریا و تصوف ریسرچ سنٹر کے زیر احتمام حضرت کی کتابوں کی ریکارڈنگ یہاں پر کرنے کا احتمام کیا گیا ہے لہٰذا ہم آج حضرت محدث سید عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب ملاد نامہ کی ریکارڈنگ کا ایسے سلسلہ شروع کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی دیگر تصانیف بھی یا کے بعد دیگر ہے اس اسٹیج سے آپ کے لئے ریکارڈ کی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم حمد و نات حمد وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِي يَفْقَهُونَ اور وہی قادر مطلق ہے جس نے تم سب کو ایک تنے واحد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا پھر ہر شخص کے لئے ایک وقت مخرر ہے کہ اس وقت تک دنیا میں رہے اور مرے پیچھے یعنی دفن کیے جائے کیے جانے کی جگہ جو لوگ بات کو بوچھتے ہیں ان کے لئے تو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آیت مذکورہ میں معارفت حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے آئینہ رکھا ہوا ہے جس کا جی چاہے مو دیکھ لے اس پر بھی اگر کوئی نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے آئینہ کیا کرے ایسا ہی تمام مخلوق آئینہ ہے اس میں خدا تعالی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اگر کوئی نہ دیکھے تو اس نہ دیکھنے والے کا قصور ہے دور کیوں جاتے ہو ایک انسان ہی کو دیکھ لو بے گنتی خدا کے بندے آئے گئے اور بے گنتی خدا کے بندے آئے گئے اور آئیں گے ان سب بندوں کو ہم نے ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنایا ان کی حالت پر غور کرو کس قدر مختلف ہیں کوئی گورا کوئی کالا کوئی دبلا کوئی موٹا کوئی لاما کوئی کوتہ کوئی اقلمند کوئی احمق کوئی امیر کوئی فقیر غرض ہزار ہاں احوال ہیں پھر ہر ایک شخص کے لئے ایک وقت مقرر ہے پھر کوئی باپ کی پیٹ میں بطور امانت رکھا گیا تو کسی کو ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا ہے اگر کسی کو دنیا میں چند روز کے لئے رکھا ہے تو کسی کو مدت دراز کے لئے قبر میں سلایا ہے ان سب میں اسی کی قدرت کا جلوہ نظر آئے گا اگر یہ اس کی قدرت کی کاری گری نہیں تو اور کیا ہے یہ سب سمجھدار لوگوں کے لئے ہے بے سمجھوں کے لئے کچھ بھی نہیں اگر کوئی یہ شبا کرے کہ تمام انسان ایک ذات آدم علیہ السلام سے نہیں بنے ہیں بلکہ آدم اور حویٰ علیہ السلام دونوں سے بنے ہیں پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب انسان کو ایک ذات سے بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب انسان ایک آدم علیہ السلام ہی سے بنے ہیں اور وہ اس طرح کہ جب آدم علیہ السلام بن چکے اور جنت میں ان کو رکھا گیا کوئی ہمجنس نہ ہونے سے بے لطفی ہو رہی تھی ایک روز آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ تھا آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ آپ کی بائیں پھسلی سے ہوا بنی اس طرح اصل میں تو ایک ذات آدم علیہ السلام ہی کی ٹھہری ہوا بھی آدم علیہ السلام ہی سے بنی آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کے ملنے سے تمام انسان بنے مگر اصل پر غور کریں تو سب آدم ہی سے بنے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انسان کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے بنائے انسان کی تخلیق اور بناوٹ کے اخصام اوپر بتا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر غور کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے انسان پر احسانات اور انسان کی ناشکری پر غور فرمائیے انسان سے اللہ تعالیٰ کا خطاب اللہ تعالیٰ گویا یہاں پر انسان سے خطاب کر رہا ہے اس کو حضرت اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اوہ بھولے ہوئے انسان جیسا تو ہم کو بھولا ہے ایسا ہی اپنے کو بھی بھولا ہے اگر تو ذرا غور کرتا تو تجھ کو میرا پتا لگ جاتا اور میری قدرت اور عظمت کی تصویر تیری آنکھوں کے سامنے کچھ چھا جاتی تجھ کو معلوم ہو جاتا کہ میں کیسا قدرت والا ہوں اور کیسی عظمت والا ہوں ایک کن سے ساری کائنات بنایا اور خاک سے تیرا پتلا بنایا اور جس جس کی ضرورت ہی وہ سب کچھ دیا اس سے میرے علم کا پتا لگتا ہے کہ میں کیسا علم والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کیسا قدرداب ہوں کہ تجھ جیسے کو اپنا دوست بنایا اور میں خود تیرا دوست بنا مگر افسوس کہ تُو بڑا ہی ناشکرہ نکلا جس طرح کہ کوئی غلام نالائق غلام جس طرح کہ کوئی نالائق غلام اپنے مالک کی مہربانی دیکھ کر جرات کرنے لگتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ براوری پر آ جاتا ہے مالک کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور مالک کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ایسا ہی تُو ہماری اس مہربانی کی وجہ ہمارا انکار کرتا ہے اور ہمارے خلاف اور ہمیشہ ہمارے خلاف پر تلا رہتا ہے اوہ بے قس و بے بس انسان معلوم ہوتا ہے کہ تُو اپنی ہستی بھول گیا تجھے اپنی ناچاری اور مجبوری یاد نہ رہی کیا تُس سے بڑھ کر بھی کوئی آجز ہے ذرا اپنی اصلیت کو تو دیکھ خاک تھا اور نطفہ جب دنیا میں آیا تو مجبور ایسا کہ مکھی تک اڑانے کی قدرت نہ تھی اور جب جبان ہوا تو سمجھا ہم بھی کچھ ہیں لگا مالکی کا انکار کرنے اور ہمیشہ اس کی مخالفت کرنے اب بھی انسان کے اندر ذرا دیکھو پیٹ میں گوھ بھرا ہوا ہے اور مثانے میں پیشاب رگوں میں خون ناک میں ریٹ کان میں میل موہ میں تھوک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک نجاست پر چمڑا مڑا ہوا ہے اے انسان تیرے سے وہ چیز نکلتی ہے اور تُو اس کو اپنے ہاتھ سے دوتا ہے جس کے دیکھنے سے کراہت آتی ہے انسان لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت تیرے لیے ترہ ترہ سے آراستہ ہوتی ہے اور تُو سب چھوڑ کر اس کی نجس جگہ کا ارادہ کرتا ہے اے انسان حضرت حضرت کے اس مقالے سے اپنے پر غور کر اے انسان حضرت کے اس مقالے سے اپنے پر غور کر کہ کیا تیری ذہنیت میں نجاست اور نجس مقام کس طرح جم گیا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں تیرے پیچھے لگی ہوئی ہیں اگر ایک رگ میں درد اٹھے تو تجھ سے صدھار نہیں ہو سکتا اور تُو مجبور ہو جاتا ہے دیکھ یہ تیری ظاہری حالت ہے اگر آپ نے باطن پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یا تو جانور ہے یا درندہ جانوروں جیسے کھانے پینے جمع کے خواہشات اور جسمانی لذات کے ظلمات ہیں یا درندہ پن کے آدات البتہ ایک چیز تیرے پاس ہے جس کے سامنے فرشتے بھی ہیچ ہیں اسی کے سبب سے ایک عالم میں تیری دھوم مچی ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ دل ہے مگر ہائے تو اسی کو جس سے تیری چاہو ہے سیاہ کوئلہ بنا دیا ہے خدا کے طرف سے مو پھیرا ہوا ہے دنیا میں تیرا دل پھسا ہوا ہے جب تُو خدا کے سامنے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُعُوسِهِمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ جب مجرم ہمارے سامنے آئیں گے شرم کے مارے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے رہیں گے نات ہائے انسان تیری یہ ذریل حالت دیکھی نہیں جاتی اس لئے غافلوں کو چوکانے جانوروں کو آدمی بنانے درندوں کو سلحے کل سیاہ دلوں کو نورانی دل بنانے آمینہ کی گود سے ایک چاند نکل کر سوتوں کو جگایا غافلوں کو چوکایا کہ لوگو تم جانور نہیں ہو تم جانور نہ بنو تم درندہ نہیں ہو تم درندہ پن چھوڑو تم سیاہ دل لے کر نہیں آئے ہو تمہارا دل سادہ تھا دل کو جلا دے کر اس کو نورانی بنا کر مدہر تجلیات بنانے کے لئے آئے ہو تو دل کو مدہر تجلیات بناو تو آن دست پرور مرغ گستاخ تو وہ ہاتھوں پر پلا ہوا گستاخ پرندہ ہے کہ بودت آشیاں بیروعزین کاخ کہ تیرا گھونسلا تو اس محل سے باہر تھا چرا زیاں آشیاں بیگانہ گشتی کیا ہوا تجھ کو کہ تُو اپنی اصلی مقام کو کیوں بھولا کیا ہوا تجھ کو کہ تُو اپنی اصلی مقام کو کیوں بھولا چغد کی طرح اس ویرانی دنیا میں پھز گیا جس کے تم پہلے مونس تھے یہاں بھی اسی کے مونس بنو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سچی عزت کی جگہ بادشاہ دو جہاں قادر مطلق کے مقرب ہو جاؤ گے اب یہاں سے باب اول شروع ہوتا ہے جس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نور تفویز ہونے تک کے بیان میں یہ باب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نوروں و کتاب مبین غلص کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آ چکا ہے یہ پہلا باب ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نور تفویز ہونے تک کے بیان میں فصل اول حضرت نے ہر باب میں چند فصلیں رکھی ہیں اور یہ پہلی فصل ہے تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بیان میں اس سے پہلے اس آیت کے جو معنی بیان ہوئے اس سے صاف اور صریح معنی جو بے دقت جمتے ہوں اور بے تعویل بنتے ہوں وہ اور ہی ہیں اگر سچ پوچھئے تو اس آیت کے اصلی معنی وہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ قدرت والا خدا جس نے تمام عالم کو خاص کر انسان کو ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالی نے بنائی وہ میرا نور ہے جب اللہ تعالی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس وقت سوائے اللہ تعالی کی کچھ نہ تھا نہ عرش تھا نہ فرش نہ آسمان نہ زمین سب سے پہلے اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا کیا پھر اس نور مبارک سے پوچھا کہ تم کون ہو نور مبارک نے کہا الہی میں بندہ ہوں اور آپ وہاب ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی تعریف کیا ہے اور وہاب کی تعریف کیا ہے یعنی بندہ کسے کہتے ہیں اور وہاب کسے کہتے ہیں نور مبارک نے کہا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے بندہ وہ مملوک ہے وہ مملوک ہے یعنی وہ جس مملوک کہتے ہیں جس کی ملک ہوتی ہے جو کسی کی ملک ہوتی ہے اسے مملوک کہتے ہیں تو بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے وہ میں ہوں اور وحاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے انعیت کرے وہ آپ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو یہ بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں اور کس طرح آپ کی عبادت کروں خدا تعالی نے جس طرح چاہا بلا واسطہ اس نور کو تعلیم فرمایا اس لئے فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اس قلوت میں جس قدر عرصے تک خدا کو منظور تھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہا ایک زمانے دراز کے بعد پھر وہ نور عرض کیا الہی عبادت کی قیفیت بتائیے اور ایک مکان میرے واسطے بنائیے تاکہ میں اس مکان میں آپ کا نام لیتا رہوں اور آپ کی عبادت کرتا رہوں خدا تعالی نے ایک آئینہ خانہ بنایا اور مصباح العزت اس کا نام رکھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنے لگا اس کے بعد اس آئینہ خانہ کے اوپر عرش کو پیدا کیا اور اس آئینہ خانہ کو مثل قندیل کے عرش پر لٹکا دیا عرش بننے سے پہلے ہی نور مبارک اس قندیل میں داخل ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اس آئینہ خانے میں رہنے لگا دو ہزار برس تک اللہ اللہ کہتا رہا پھر دو ہزار برس تک رحمان رحمان اور اسی قدر مدت تک رحیم رحیم کہتا رہا اللہ تعالی کے نام جو ہزار سے زائد ہیں ہر نام کو دو دو ہزار برس ذکر کرتا رہا اسی اسنا میں جب اس میں قہار پر پہنچا اور اس میں فکر کیا تو کہنے لگا کہ اس اسم کے معنی تمام اشیاء کی ہلاکت کو چاہتے ہیں نور مبارک پر اس اسم قہار کی ایسی حیبت تاری ہوئی کہ پسینہ پسینہ ہو گیا قطرات نور ٹپکنے لگے ان قطروں سے اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ارواح کو پیدا کیا ہر ایک پیغمبر کی روح کو ایک قندیل میں رکھ کر تمام پیغمبروں کی قندیلوں کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف لٹکا دیا یہ سب پیغمبروں کے ارواح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تذبیح و تحلیل سن کر شاگردوں کی طرح تذبیح کرنے لگے جب نور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اسم عدل پر پہنچا اس کے معنی پر غور کیا تو کہا یہ اسم فضل عظیم اور قصرت نعمت کو چاہتا ہے اس وقت نور مبارک پر شرم غالب ہوئی پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے ان قطروں سے خدا تعالی نے مسلمانوں کے ارواح کو پیدا کیا مسلمانوں تم کس پاک روح کے قطرے ہو گناہوں سے پاک ہی رہو مسلمانوں تمہارا اصل مادہ حضرت کے ہی نور مبارک سے ہے کچھ غیر نہیں تم ڈالیاں ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ ہیں وہ تم سے ہیں اور تم ان سے ہو اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کریں تو پیڑ کا کیا بگڑتا ہے خود سوک جائیں گے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کر کے تم خود پشتا ہوگے حضرت کا کیا نقصان ہے پیڑ کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہتی ہے خود کیڑے کا صدمہ سہتی ہے مگر ڈالیوں کو بچاتے رہتی ہے اس لئے حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے چراغ جلایا روشنی پھیلنے لگی پروانے آ کر گرنے لگے وہ شخص ان پروانوں کو کھینستا ہے مگر وہ پروانے چراغ پر گرتے ہی جاتے ہیں ایسے ہی دوزق کی آگ میں ایسے ہی دوزق کی آگ میں تم گرتے ہی جاتے ہو اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر آگ سے نکالتا ہوں اور تم گرنے ہی کی فکر کرتے ہو صاحبو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح ہم پیدائش سے پہلے قندیل میں حضرت کے ساتھ تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اس مذکورہ مضمون سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ آ رہا تھا اب وہ سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے بیان ہو رہا تھا کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اگر کسی کو یہ شباہ ہو کہ آپ تو سب سے آخر پیدا ہوئے آپ سے سب چیزیں کیسے بنی آپ سے سب چیزیں کیسے بنی اس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال پر غور کیجئے جس سے معلوم ہوگا کہ سب چیزیں آپ ہی سے بنی گو کہ آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے غور کیجئے کہ پہلے گٹلی زمین میں بوتے ہیں اس سے جھاڑ نکلتا ہے پھر پیڑ ہوتا ہے ڈالیاں بنتی ہیں پتے نکلتے ہیں پھر پھول آتا ہے پھر پھل لگتا ہے اس کے بعد سب سے آخر میں گٹلی بنتی ہے شروع میں گٹلی ہی تھی اور آخر میں بھی گٹلی حقیقتا جو کچھ بنا سب کچھ گٹلی سے بنا ظاہران سب سے آخر گٹلی بنی جو تمام جھاڑ کا خلاصہ ہے ایسا ہی شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا آپ ہی کے نور سے سب عالم بنا سب عالم کے آخر میں خلاصے موجودات ہو کر آپ ہی بنیں پیش از ہما شاہانہ غیور آمدئے ہر چند کے آخر بظہور آمدئے اے ختم رسول قربے تو معلوم شد دیر آمدئے از رہے دور آمدئے سب پیغمبروں سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا ہوا اگرچہ بظاہر سب سے آخر میں تشریف لائے ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے آخر میں آپ آئے ہیں آپ جو قربِ الہی آپ کو جو قربِ الہی حاصل ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دیر سے آنا دور راستے سے ہوا ہے یعنی اس قدر آپ کو قربِ الہی حاصل ہے کہ دوسرے کسی پیغمبر کو یہ قرب حاصل نہیں اس لئے سب پیغمبر جلدی جلدی آگئے آپ دیر میں تشریف لائے سبحان اللہ دوسری فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات اور عشق و محبت پیدا ہونے کے بیان میں ہر دو جہاں پرطوے نور ویست کون و مکاں بہرِ ظہورِ ویست دونوں جہاں آپ ہی کے نور سے ظاہر ہوئے ہیں یہ سارے جہاں اسی واسطے ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان پر آپ کا مرتبہ ظاہر کیا جائے نہ یہ عرش تھا نہ یہ کرسی تھی نہ زمین نہ آسمان نہ شجر نہ حجر نہ عشق تھا نہ محبت نہ دل تھا نہ دل جلے ایک فقط تنہ 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 خدا وندِ خدوس کی ذات تھی اور کوئی نہ تھا جب نہ تھا کونین کا بلکل پتہ محو اور تنہا تھی ذاتِ کبریہ محو اور بے خد تھی جس عالم میں رب محو اور بے خد تھا جس عالم میں رب گنج مخفی بولتے ہیں اس کو سب سب پوچھئے سچ پوچھئے تو اگر بے عشق و محبت کے سارا عالم بھی بنتا تو فضول تھا خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کچھ حسن و عشق کی بہار دکھائے اس لئے پہلے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اس سے تمام عالم کا تھاٹ جمعیا حسین چھپ نہیں سکتا اپنے حسن کی بہار دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو کھڑکی سے ہی مو نکالے گا چون در بندی سر از روز از روز زے نبر آرد اب وقت آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حسن دکھائے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر اس نور سے تمام عالم بنا کر اپنی خدرت دکھایا صاحبو کیا بتاؤں وہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب و مہتاب کے نور سے لاکھوں درجے زیادہ تھا مہتاب ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے مگر یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن دن دگنا رات چوگنا ہوتا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آپ کے بعد کی زندگی پہلی زندگی سے بہتر ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ مخفی تھا اپنے آپ کو آشکارہ کرنے کے لئے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان بنایا اور انسان میں عشق و محبت کر چرچہ پھیلایا دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان خلاصہ یہ کہ انسان بنا کر آشکارہ ہوا عالم بنا کر اپنی خدرت دکھایا نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر حسن و عشق کو ظاہر کیا اسی واسطے آپ کی امت میں ایسے ایسے آشقانِ الٰہی پیدا ہوئے کہ دوسری امتوں میں ان کی نظیر نہیں ملتی فصلِ سووم یہ فصل زیل کے امور پر مشتمل ہے تیسری فصل ہے اب یہ جو ان امور پر مشتمل ہے جو اب ذکر کیے جا رہے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کا نورِ مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرمانا اللہ تعالی کا حضور کے نورِ مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں اور انعام فرمانا اور دوسری بات اس میں نورِ مبارک کا سرفرازیوں کے شکرانے میں دوگانہ ادا کرنا اس سے متعلق ہے اور ایک تیسری بات نورِ مبارک کا امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت چاہنا یہ بھی اس فصل میں آپ کو بیان کیا جائے گا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ مبارک پیدا ہوا تو وہ نورِ مبارک بارہ ہزار سال مقامِ خرب میں رہا پھر بارہ ہزار سال مقامِ محبت میں رہا پھر بارہ ہزار سال مقامِ خوف میں رہا پھر بارہ ہزار سال مقامِ رجا میں رہا پھر بارہ ہزار سال مقامِ حیاء میں رہا غرض اس نورِ مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نور مبارک ایک دو گانہ اس طرح پڑھا ایک دو رگانہ یعنی ایک دو رکعت پڑھی اس طرح پڑھا وہ نور مبارک کہ ہزار سال قیام میں رہا اور ہزار سال رکو میں رہا ہزار سال قومے میں رہا ہزار سال سجدے میں رہا ہزار سال جلسے میں رہا اور ہزار سال دوسرے سجدے میں رہا الغرز دونوں رکعتوں کا ہر رکن ہزار ہزار سال میں ادا کیا اور دوسری رکعت کے سجدہ احسانی کے بعد خائدہ بھی ہزار سال میں ادا کیا اللہ اکبر پہلے وہ نور مبارک پہلے وہ نور مبارک سروسا پردے عظمت تک اونچا ہوا پھر جھکا وہاں سے تو حمد رب کیا اور لاکھوں سال سجدے میں رہا الغرز جب اس طرح نماز ختم کر چکا باری تعالی کا حکم ہوا اے میرے حبیب اے میرے حبیب کے نور تیری اس قدمت کو ہم نے بہت پسند کیا مانگ کیا مانگتا ہے وہ نور مبارک عرض کیا مجھے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھ کو ایک امت کا مختدہ بنائیں گے اور اس امت سے تقصیرات ہوں گے اس امت سے گناہ ہوں گے اس امت سے کوتہیاں ہوں گی اس نماز کے عوض ان کی مغفرت مانگتا ہوں باری تعالی کا حکم ہوا اے میرے حبیب کے نور مجھ کو تجھ سے ایسی ہی امید ہے وَلَسَوْفَ يُعُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَعَ تمہارا پروردگار آگے چل کر تم کو تمہاری امت کے لئے اتنا کچھ دے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے اب یہ چوتھی فصل ہے اس فصل کے مشمولہ مضامین درجہ زیل ہیں نور مبارک سے تخلیقِ ارش اور تخلیقِ قلم اور تخلیقِ جنت اور ان حالات کی سراحت جو قلم بننے کے بعد ہوئے اور ان عامال کی سراحت جو جنت میں جانے کے لئے ضروری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے ارش بنا کرسی بنی لہ و قلم جنت دوزق ملک فلک انسان و جنات آسمان و زمین دریا جھاڑ پہاڑ غرض تمام مخلوق اسی نور سے بنی ارش کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے دل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے لح کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے اقل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے معارفت کا نور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نور سے ہے دن کا نور بھی حضور ہی کے نور سے ہے آنکھ کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے اس نور مبارک سے ان سب میں پہلے عرش بنا پھر قلم بنا اس نور مبارک سے سب سے پہلے ان تمام چیزوں میں عرش بنا پھر قلم بنا حق نے فرمایا قلم کو اے قلم پہلے توحید الہی کر رقم مرسلوں کے لکھ پھر امت کا بیان خیر و شر کا نتیجہ کر آیا حضرت آدم سے تا عیسیٰ نبی یہ حقیقت کل کے قدرت نے لکھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے قلم لکھ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہونے والا میرے علم میں ہے وہ سب لکھ ڈال قلم نے عرض کیا ابتداء کس کلام سے کروں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا پہلے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلم جب بسم اللہ لکھنا چاہا تو لفظ اللہ پر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی کہ سات سو سال تک وہ قلم چرا ہوا رہا کٹا ہوا پھٹ گیا پھر جب رحمان الرحیم لکھا وہ شگاف اور شق مل گئے پھر جب رحمان الرحیم لکھا تو وہ شگاف جو پھٹ جو شگاف پڑ گیا تھا چرے گیا تھا قلم وہ پھر جڑ گیا وہ شگاف مل گیا اس میں کی جو درار آگئی تھی وہ مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے قلم گواہ رہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا اس کو سات سو سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس کے بعد قلم نے پہلا فقرہ یہ لکھا انی ان اللہ لا الہ الا انا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولی من استسلم بقضائی وصبر علی بلائی وشکر علی نعمائی وردیہ وردیہ کتبتوہ صدیقا وبعثتوہ یوم القیامت معا صدیقین فلیختر ربا سوائی کتبتوہ صدیقا وبعثتوہ یوم القیامت معا صدیقین کے بعد کوئی عبارت اس میں چھوٹ گئی ہے ایسا کچھ عبارت آنا چاہیے جو ایسا نا کرے ایسا کچھ عبارت چھوٹ گئی ہے تو بے شک اللہ بے شک میں اللہ ہوں کوئی معبود نہیں میں ہی معبود ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں جو میری قضا پر راضی رہا اور میری بلاؤں پر بغیر شکایت کے صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور راضی بردائے الہی رہا تو میں اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہوں اور قیامت میں صدیقوں کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا اور جو ایسا نہ کیا اس کو چاہیے کہ اور رب ڈھونڈ لے فَلْيَقْتَرْ رَبَّنْ سِوَائِ یہاں جو اس کو چاہیے کہ اور رب ڈھونڈ لے اس سے پہلے ایک عبارت ہونی چاہیے جو ایسا نہ کیا کوئی اور رب تو ہی ہی نہیں اس کو میرے ہی سے سابقہ پڑے گا اس لیے اس کو چاہیے کہ مذہورہ صفات اپنے میں پیدا کرے اس کے بعد قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالا اس نور مبارک سے جب جنت بنی اس وقت احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اے جنت میں تجھ کو چند چیزوں سے آراستہ کیا ہوں اس لیے قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ تجھ میں ان چند چیزوں پر عمل کرنے والے ہی آئیں گے وہ چند چیزیں یہ ہیں نمبر ایک اچھی بات بتانا بری بات سے روکنا نمبر دو خدا تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنا نمبر چار کبیرہ گناہوں سے بچا کرنا کبیرہ گناہوں سے بچنا بچتے رہنا اب یہ فصل ہے پانچوی فصل دیکھئے جنت میں جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار چیزیں بتلائیں کہ اچھی بات بتانا بری بات سے روکنا دوسری بات خدا تعالیٰ کے مخلوق کے کام آنا اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنا اور چوتھی بات کبیرہ گناہوں سے بچنا اب پانچوی فصل شروع ہوتی ہے یہ فصل حضب زیل مضامین پر مشتمل ہے نمبر ایک نور مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کے ساتھ ہی نبی ہونا حضور کے نور کا پیدائش کے ساتھ ہی نبی ہونا دوسری بات تمام انبیاء کا نور مبارک پر ایمان لانا تیسری بات روزِ مصاق جواب کے وقت تمام انبیاء کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا منتظر رہنا چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر فوقیت و برطری یہ چار باتیں آپ کو اس فصل میں معلوم ہوں گی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے جبریل اے جبریل تھوڑی خاک لاؤ اب جہاں خبر مبارک ہے وہاں کی مٹی لینے حضرت جبریل علیہ السلام آئے وہ زمین کا حصہ مارے شوق کے جھومنے لگا سفید نورانی مٹی ظاہر مٹی ظاہر ہوئی جبریل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر چشمہ تصنیم میں مشک و زافران سے خوشبودار کیے پھر اس نور مبارک کو اس خاک سے تعلق کرا کے پیش کیے حکم حق جبریل پر سادر ہوا جا مدینے کی زمین کی خاک لا اس نے لائی وہاں سے وہ خاک لطیف اب جہاں حضرت کی ہے خبر شریف خاک میں تصنیم کا پانی ملا کر خمیر اس نور سے کی ایک جا وہ موٹی کی طرح روشن ہوا سب بہشتی نہروں میں غوتا دیا بحر و برک کو وہ فلک سے یوں کہا یاد رکھو حی جسم مصطفی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تمام آسمانوں اور تمام زمین میں اور چو طرف اطراف عالم میں اس کو سیر کراؤ ساتھ ہی ساتھ یہ ندا بھی کر دو یہ رب العالمین کے حبیب کی خمیر کی ہوئی مٹی ہے یہ وہ حبیب ہیں کہ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں تمام عالم میں جن کی شہرت ہے آخر میں آنے والے لوگوں میں انہی کا چرشاہ ہے پھر اس کو نور کی قندیل میں رکھ کر ارش کے نیچے لگا دو ایسا ہی کیا گیا وہ نور مبارک اس طرح بنا کر سیر کرا کر ارش کے نیچے رکھا گیا یہی نہیں کہ سب سے اول یہ نور مبارک بنا اور ارش کے نیچے رکھ دیا گیا بلکہ وہ نور مبارک سب سے اول پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی نبی بنا دیا گیا اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت نبی ہو چکا ہوں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں خمیر کیے جا رہے تھے اب بحث یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں آپ کا جو نبی ہونا مذکور ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علم الہی میں نبی تھے تو سب انبیاء میں علم الہی میں نبی تھے پھر حضور کی کیا تخصیص ہے تو سب انبیاء بھی علم الہی میں نبی ہی تھے پھر حضور کی کیا تخصیص ہے یہ ایک اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ اگر تخصیص مولد خاص ہے جی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علم الہی میں نبی تھے اللہ کے علم میں حضور نبی تھے ابھی نبی بنے نہیں تھے اگر ایسا کوئی سمجھے تو انبیاء بھی تو علم الہی میں نبی تھے پھر حضور کی ہی کیا تخصیص ہے حضور کی کیا خصوصیت اس میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف علم الہی میں ہی نبی تھے بلکہ آپ ظاہران تمام فدشتوں اور تمام روحوں کے اور تمام نبیوں کے نبی تھے ان سب کو علم الہیہ کا برابر فیض پہنچا رہے تھے روز میساق جب تمام اروح سے سوال ہوا کیوں میں تمہارا رب نہیں ہوں سب کے سب آپ کے نور مبارک کی طرف تکتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے فرمایا بلا انت ربنا کہ وہ نہیں بے شک آپ ہمارے رب ہیں اس کے بعد اوروں نے بھی کہا بلا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اسی کی طرف حضور کا اشارہ ہے نحن السابقون الاخرون نحن السابقون الاخرون ہم سب سے سابق ہیں مگر دنیا میں آنے میں سب سے آخر ہیں جب اس نور مبارک سے اور نبیوں کے نور جب اس نور مبارک سے اور نبیوں کے نور پیدا ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب کے نور ان تمام پیغمبروں کے نور کی طرف نظر ڈالیے نظر ڈالتے ہی تمام پیغمبروں کے نور ایسے مان پڑ گئے جیسے آفتاب کے سامنے تارے تو سب پیغمبروں نے عرض کیا الہی یہ کون ہے کہ ان کے نور نے ہم سب کے نور کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر تم سب ان پر ایمان لائیں تو میں تم سب کو پیغمبر بناتا ہوں سب پیغمبر کہنے لگے الہی ہم سب ان پر ایمان لائے اور ان کی نبوت پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اس پر گواہ ہوں مضمون بالا کی دلیل قرآن سے یہ ہے قرآن میں بھی اس میساق انبیاء کے متعلق ایک آیت آئی ہے اس کو حضرت اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں جو ابھی انبیاء سے میساق لی گئی اوپر ذکر ہوا اس کو قرآن میں اس انداز میں بیان کیا گیا سنیے وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنْهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا کہ ہم جو تم کو اپنی کتاب اور اقل سلیم دیں اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرے تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور یہ کہ تم اور کیا تم نے اقرار کیا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اہد و پائمان لیا اس کو تسلیم کیا پیغمبروں نے ارز کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں خدا نے فرمایا اچھا تو آج کے قول و قرار کے گواہ رہو اور تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہم بھی ہیں اسی واسطے آپ نبی الانبیاء ہیں یہ آیت جو گزری سورہ آل امران یعنی جو تیسرے پارے میں سورہ آل امران ہے اس کے نوے رکوع کی آیت ہے یہ تیسرے پارے کا نوے رکوع ہے اور سورہ آل امران اس کی یہ آیت ہے وَإِذَا خَلَ اللَّهُ مِيْتَاقَ النَّبِيَنَا اس کا آپ قرآن مجید میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اسی واسطے آپ نبی الانبیاء ہیں اسی واسطے آپ شبِ مراج میں تمام انبیاء کے امام ہوئے اسی واسطے قیامت میں تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اسی واسطے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم فرماتا ہے اگر میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو کیا ہوا آپ کو میں اپنا حبیب بنایا ہوں خلیل اگر عاشقِ الٰہی ہیں تو آپ محبوبِ الٰہی ہیں کوئی مخلوق میرے پاس آپ سے زیادہ عزتدار نہیں میں سارا عالم اسی لئے پیدا کیا ہوں کہ آپ کی جو قدر و منزلت میرے پاس ہے آپ کا جو مرتبہ میرے پاس ہے وہ ان سب کو دکھاؤں اور آپ کے مراتب سے واقف کراؤں اگر آپ نہ ہوتے تو کسی کو پیدا ہی نہ کرتا درآن روزے کے خوبہ آفری دند ترآ برجملہ سلطہ آفری دند روز مصاق میں جب پیغمبروں کی روحوں کو پیدا کیے آپ کو سب کا بادشاہ بنائے ملاحت برتو یک سر ختم کردند پس نگاہ ماہ کنع آفری دند اس کے بعد حسن و خوبی آپ پر ختم کر دیئے اس کے بعد ماہ کنع یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیے ترآ دارند توقع سعادت آپ کو سعادت کا فرمان دیئے وزئان پس نوع انسا آفری دند اس کے بعد انسان کو پیدا کیے سوار چون تر میدان خوبی نیامت تاکہ میدان آفری دند آپ کے جیسا ہر قسم کی خوبی رکھنے والا کوئی سوار دنیا میں نہیں آیا جب سے کہ میدان دنیا پیدا کیے ہیں الغرض یہ نور مبارک ہزارہ سال برس ہا برس ذکر و حمد کرتا رہا اور پھر اس کے بعد چھٹویں فصل قائم کر رہے ہیں حضرت جس میں نور مبارک سے تخلیق خلیفت اللہ اور ضرورت خلیفت اللہ اور عطا عشق و محبت سے متعلق باتیں ذکر کریں گے تو حضرت فرماتے ہیں اس فصل کے مضامن نمبر ایک نور مبارک سے تخلیق خلیفت اللہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے درمیان جو کچھ باتیں ہوئیں وہ اس میں ذکر کی جائیں گی پھر خلیفت اللہ کی ضرورت کیوں ہے زمین پر اس سے متعلق بیان کیا جائے گا پھر عطا عشق و محبت تو سارا عالم ہے مگر دل جلے نہیں حضرت فرماتے ہیں سارا عالم ہے مگر دل جلے نہیں عشق و محبت کا کہیں نام و نشان تک نہیں کیونکہ انسان ہی نہیں تو پھر عشق و محبت کہاں سے آئے سارا عالم سونا پڑا ہے سر از روزن بر آر کا وقت آ گیا ہے یقایق ایک ارشاد باری تعالی ہوا انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں آپ نے کہا خلیفہ مجھ سے بنے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نور کی تشبیح مجھ سے دیا ہے مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاتٍ فِيْهَا مِسْبَاح اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہے اور اس تاق میں چراغ رکھا ہے یہ آگ نے کہا پہلے آپ نے غلطی سے ہے یہاں پر آگ نے کہا کہ خلیفہ مجھ سے بنے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نور کی مثال مجھ سے دیا ہے مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَاتٍ فِيْهَا مِسْبَاح کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہے اور اس تاق میں چراغ رکھا ہے سورہ نور پارہ اٹھارہ رکو پانچ ہوا نے کہا میری شان میں وہو اللذی ارسل الریاحہ بشرن آیا ہے سورہ فرقان پارہ نو رکو پانچ اور وہ وہی قادر مطلق ہے جو اپنی رحمت یعنی میہ بر اور وہ وہی قادر مطلق ہے جو اپنی رحمت یعنی میہ بارش یعنی بارش کے آگے آگے ہواوں کو مہن کی خوشخبری دینے کے لئے بھیجتا ہے وہی قادر مطلق ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہواوں کو بارش کی خوشخبری دینے کے لئے بھیجتا ہے وہ خلیفہ مجھ سے بنے گا یہ ہوا نے کہا پھر پانی نے کہا کل شئین حی من المائی ہر چیز پانی سے زندہ ہے میری شان ہے یہ میری شان ہے اس لئے خلیفہ مجھ سے ہوگا خاک سر جھکائے مغموم پڑی تھی اور خیال کر رہی تھی کہ بھلا میں کس گنتی میں ہوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہم کو آجزی بہت پسند ہے ہم مٹی سے اپنا خلیفہ بنائیں گے سب کو تعجب ہوا کہ خلیفہ کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا بادشاہ کو جہاں شوقت و عظمت دکھانے کے لئے خدم و حشم ضروری ہیں وہیں بادشاہ کے لئے ایک مونس و محرم راز کی بھی ضرورت ہے تاکہ عشق و محبت کا لطف اٹھائے سارا عالم خدم و حشم کی طرح ہے سارا عالم خادموں کی طرح ہے جس سے میری قدرت اور سلطنت ظاہر ہوتی ہے مگر ان میں میرا مونس ہونے کے قابل کوئی نہیں ہے میری محبت رکھنے کے قابل ہونے آلہ کوئی نہیں ہے کسی کو عشق و محبت کرنا نہیں آتا اس لئے میں انسان کو بناتا ہوں کہ وہ اس کے قابل ہے اس لئے میں انسان کو بناتا ہوں کہ وہ اس کے قابل ہے یعنی وہ عشق و محبت کے قابل ہے حکایت ہے سلطان محمود غزنوی کے پاس ہزارہ غلام تھے یہ سب شوقت و دبدبہ دکھانے کے لئے تھے عشق و محبت جتانے کے لئے اگر کوئی تھا تو ایک آیاز تھا جب بھی گورنریاں خالی ہوتی تو ایک غلام ان جائدادوں پر گورنر مخرر کیا جاتا وہ خوشی سے چلے جاتے ایک وقت ایک جائداد گورنری کی خالی ہوئی اس پر بادشاہ نے آیاز کا نام لکھا آیاز بے حد رونے لگا سب نے کہا یہ تو خوشی کا وقت ہے کہ تجھ کو ایک ملک کا بادشاہ بناتے ہیں رونے کا کیا موقع ہے آیاز نے کہا اب تک میں بادشاہ کا مونس اور محرم راز تھا اب اور خدم و حشم کے جیسا ہو گیا اس سے میرا رتبہ گھٹ گیا ناکے بڑا ایسے وقت ہسنے کا کیا موقع ہے داد آیاز آنحال قوم را جواب گفت بس دور یدہ از نہج سواب آیاز نے اس وقت ان لوگ کو جو گورنری پر نہ جانے سے سرزنش کر رہے تھے جواب دیا اور کہا کہ تم کو سیدھے راستے کی خبر ہی نہیں نیستند آگاہ ہے کہ شاہ انجمن گورنری نہ اختیار کرنے کی وجہ میں جانتا ہوں دور می انداز انداز دم از خیشتن تم کو خبر نہیں کہ بادشاہ جہاں پنا اپنے سے مجھ کو دور بھیج رہے ہیں گر بحکم من کند ملک جہاں من نگردم غائب از وے یک زمان اگر وہ سارے جہاں پر مجھ کو حکومت دے دیں تو بھی میں ان سے ایک لحظہ دور ہونا نہیں چاہتا ہرچے گوید آتو آنم کردو بس لیک از دوری نجویم یک نفس جو حکم وہ حکم دے میں کرنے کے لئے راضی ہوں لیکن ان سے ایک لحظہ کی دوری بھی نہیں چاہتا ہوں من چے خواہم کرد ملکو کارے او من چے خواہم کرد ملکو کارے او ملک مارا بس بود ملک مارا بس بود دیدار او میں کیا کروں سلطنت اور حکومت کو میری سلطنت تو ان کا دیدار ہے یہی بس ہے گر تو مردی تالیبی وحق شناس بندگی کردن بیاموز از ایاز اے انسان اگر تو مرد خدا ہے اور خدا کا تالب ہے کچھ حقیقت کی تجھے خبر ہے تو عبادت اور محبت کرنا ایاز سے سیکھ تو محبت اور عبادت کرنا ایاز سے سیکھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا کرائی گئی کہ ہماری امانت جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالم ناسوت میں کون لے جاتا ہے ایک لاقیمت جوہر کو بازار میں سب کے سامنے پیش کیے ہیں تاکہ سارے جہاں سے اس کا خریدار پیدا ہو گوہرے برسرے بازار ظہور آوردند تا خریدارے وے از کونو مکا برخیزد یہ بہت بھاری قیمت کا سامان ہے دو جہاں بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی این گرانو مایاں متا از دو جہاں مستغنی است تالیبے تالیبے گو کہ ہم از جانو جہاں برخیزد اس کی قیمت کہاں ہے اس کا طالب جان اور جہاں سب دے کر خریدے ہے کوئی انا عرضنا الامانت انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارد والجبال انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارد والجبال سورہ احزاب پارہ بائیس رکونوں ہم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہماری امانت ہے آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا اس امانت کا اٹھانا کسی سے نہ ہو سکا حَمَلَهَ الْإِنسَان انسان نے ارادتاً بلا تعمل اس امانت کو اٹھا لیا اور کہا بَنَشِي بَرْدِلْ وِیرَانَ أَمْ اے گنجے مُرَاد کہ من این خانہ بس سعودائے تُو ویران کردم خزانہ ویرانے میں رہتا ہے اس ویرانے دل میں تُو جو مثل خزانہ کے ہے آجا اے خزانے میں تیرے ہی آنے کے لئے اس دل کے گھر کو ویرانہ کر کے رکھا ہوں بَلَا انسان خاکی اور نورِ محمدی اس لئے بَلَا انسان خاکی اور نورِ محمدی اس لئے فرمایا انہو کانا ظلوماً جہولا انسان نے یہ بھاری ذمہ داری کی امانت اٹھا کر اپنے نفس پر ظلم کیا اور نادانی کا کام کیا بَلَا انسان کی در اور نورِ محمدی علی صاحبی صلاة والسلام کی در بَلَا انسان کی در اور نورِ محمدی کا اٹھا کر عالمِ ناسوت میں لے جانا کی در شک نہیں کہ وہ اپنے حق میں بڑا ہی ظلم تھا عالمِ ناسوت یعنی دنیا مراد ہے تو عالمِ ناسوت میں لے کر آنا یعنی ہم انسان جب دنیا میں آئے گا تو اس عالمِ جبروت ملکوت میں جو رکھا ہوا تھا وہ اس نور کو یہاں دنیا میں لانا یہ کیسی بڑی نادانی تھی تو انسان اسی لئے فرمایا کہ شک نہیں کہ وہ اپنے حق میں بڑا ہی ظالم ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اب ساتھویں فصل ہے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرتِ آدم علیہ السلام کو تفویز کیے جانے کے بیان میں انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا اور وہ اپنے نائب بنانے والے اللہ کی امانت نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عالمِ ناسوت میں جانے لگا تو اس سفر کی ضروری تیاری کی جا رہی ہے قائدہ ہے کہ بادشاہ کسی کو اپنا نائب بنا کر کسی مہم پر بھیجتا ہے تو اس کو رخصت کرتے وقت بادشاہ بھی خود شریک ہوتا ہے اس طرح اسی طرح اب جبکہ انسان بنائے ہیں تو یوں تیاری کر رہی ہے کر رہے ہیں اسی طرح اب جبکہ انسان بنائے ہیں تو یوں تیاری کی جا رہی ہے خمرتو تینت آدم بیدی سارے عالم کو کن ہو جا کہہ کر پیدا کیا مگر آدم کا پتلہ بنانے کے کیچڑ کو میں اپنے ہاتھ سے خمیر کیا ہوں یا یوں سمجھئے کہ لوگ جب عمارت بنواتے ہیں تو مزدوروں سے کام کراتے ہیں اور جب خزانہ رکھنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت مزدور کو ہٹا کر خود کیچڑ میں ہاتھ ڈال کر خزانہ رکھتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تمام عالم کو فرشتوں سے بنوائے آدم کو خود آپ اپنے ہاتھ سے بنا کر اس میں نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثل خزانہ کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا غرص کہ آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا وہ سوکھا ہوا پڑا تھا ابھی اس میں روح نہیں بھری تھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابلیس نے آ کر ہانڈی کی طرح بجایا تو وہ پتلہ کھن کھن آواز دینے لگا آدم علیہ السلام کا جب پتلہ بنا تو وہ سوکھا ہوا پڑا تھا ابھی اس میں روح نہیں بھری ہوئی تھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابلیس نے آ کر ہانڈی کی طرح بجایا اس پتلے کو تو وہ پتلہ کھن کھن آواز دینے لگا حقیقت میں یہ آواز کھن کھن نہیں تھی بلکہ دوست کے سوا غیر کا ہاتھ لگنے سے وہ پتلہ شور کر رہا تھا روح کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس پتلے میں چلی جا روح لطیف قاق کے پتلے میں جانا نہیں چاہتی تھی قاعدہ ہے کہ جب پرندہ جال میں نہیں جاتا تو دانہ ڈالتے ہیں تب پرندہ جال میں چلا جاتا ہے ایسے ہی چونکہ آدم علیہ السلام کی روح پتلے میں نہیں جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نور مبارک کو مثل دانہ کے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا یہ دیکھتے ہی روح غربان ہو کر پتلے میں گھز گئی پھر ید قدرت نے آدم کو بنا نور پیشانی میں احمد کا رکھا یوں ہوا حکم الہی روح کو داخل اب تو قالب آدم میں ہو روح نے پہلے بہت انکار کی نور احمد دیکھ کر راضی ہو گئی نور احمد دیکھ راضی ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنی پیشانی سے ایک بار ایک آواز سنتے تھے ایک دن عرض کیے الہی یہ کیسی آواز ہے ارشاد ہوا یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذبیح کی آواز ہے جو تمہارے فرزند ہیں اچھے تقدیر اس باپ کے ہیں اچھی تقدیر اس باپ کی ہے اچھے تقدیر اس باپ کے ہیں جن کا ایسا مبارک فرزند ہے آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی اور جنت سے نکالے گئے دو سو سال تک روتے رہے رونے کا کچھ اثر نہ ہوا آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ عالم بالا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ فضیلت دیکھا ہوں ان کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے جب یہ دعا کیے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یغفر علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تفائل میں اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے مغفرت ہو گئی ہو گئی آدم صفی سے جب خطا حق نے جنت سے انہیں باہر کیا اتنا روح حضرت آدم نبی عشق سے جنت میں سبزی ہو گئی جب محمد مصطفی کا نام لے التجا آدم نے کی اللہ سے یا الہی از تفائل مصطفی بخش دے مجھ غمزدہ کی تو خطا التجا یہ سن کے خالق نے کہا آج آدم جو بھی ہم سے مانگتا سب کے سب اولاد کے اس یاں تیرے بخش دیتے ہم تفائل اس نام کے الغرز وہ نور مبارک پتلے میں سرایت کر گیا روح جسم میں جب پھرنے لگی مٹی گوشت و پوست ہونے لگی اس حالت میں آدم کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان آراستہ ہے نورانی تاروں سے جگمگا رہا ہے آفتاب نور کا بقا بن رہا ہے آفتاب نور کا بقا بن رہا ہے زمین ترہ ترہ کے پھول اور پھل سے عجب بہار دکھا رہی ہے آدم علیہ السلام خیال کیے یہ سارا کارخانہ کس کی قدرت کا بنایا ہوا ہے کس حکیم کے ہاتھ کا جھڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ کارخانہ ایک زبردست قدرت والے کا بنایا ہوا ہے یہ سب آئینے ہیں محبوب حقیقی کو دیکھنے کے اے نبی اے بنی آدم اے بنی آدم اے آدم کی اولاد یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھ کر ہماری معارفت حاصل کرو الغرض آدم علیہ السلام جنت میں جدر سے گزرتے سب ملائکہ اس نور کی برکت سے ان کو سلام کرتے اور اسی نور کی برکت سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے ناموں کا علم دیا مسجود ملائکہ بنایا اس تھی طرح یہ نور حضرت ابراہیم حضرت اسمائیل کو ہر جگہ کام آیا تھی بچی کشتی ہی نو کی اس نور سے اور ابراہیم آتش سے بچے پاس اسمائیل کے یہ نور تھا ان کے بدلے میں فدا دنبا ہوا یہاں پر پہلا باپ ختم ہو چکا ہے اب کل انشاءاللہ دوسری نششت میں دوسرا باپ پڑھا جائے گا اس میں کل چار باب باپ ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ چار نششتوں میں اس کو ختم کر دیا جائے پھر آپ کے سامنے حضرت کی دیگر کتابیں بھی یکے بات دیگر ہیں ریکارڈ کی جائیں گی اور پیش کی جائیں گی اب آخر میں دعا کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام امینک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یاد الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اننا نسألوك العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة وادخلنا الجنة مع الابرار والہقنا بالصالحین اللہم انت تعلم اسمها ومن اوصانا بالدعاء فشفهما یا رب العالمین اے اللہ فاطمہ عمت القدیر صدیقی صاحبہ جو امان پاشا صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑی بیمار ہیں اے اللہ آپ ان کو صحت و آفیت عطا فرمائیے ان کی تمام بیماریوں کو دور کر دیجئے انہیں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائیے اسی طرح اے خیر کے والد اے اللہ میرے والد محترم کو بھی صحت و آجلہ کامل عطا فرمائیے وصل اللہ تعالی علیہ خیری خلقہی ونوری عرشیہی سیدنا محمد والی وصحبی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمن الرحمن والحمد اللہ